آج ہم بات کریں گے خمس کے حوالے سے کہ یہ خمس کس کے لیے ہے اور اس کا ڈیویزن کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم مالِ غنیمت حاصل کر لو یعنی کہ جنگ میں جب تم کوئی چیز حاصل کرتے ہو اسے مالِ غنیمت کہتے تھے تو اس میں سے ایک بٹا پانچ یعنی کہ اس پورے جو سامان تم نے حاصل کیا اس کے پانچ حصے کر لی جائیں اور ایک حصہ اس میں سے جیسے ہم کہیں گے بیس فیصدی وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا اس میں وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچہ کریں گے اس میں وہ یتیموں کے اوپر خرچہ کریں گے مسکینوں کے اوپر اور مسافروں کے اوپر اسی صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چلتا تھا کیونکہ وہ خود تو کوئی اس طرح کام کرتے نہیں تھے تو مالِ غنیمت صحیح یہ تمام چیزیں چلتی تھیں تو اب جو اہلِ بیعت ہیں جو یعنی کہ آلِ عقیل آلِ عباس آلِ علی اور آلِ جعفر یہ اہلِ بیعت ہیں ان کی اولادوں کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر صدقہ حرام ہے یہ صدقہ نہیں لے سکتے ایک بار حضرت حسن نے ایک صدقے کی خجور کھالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موہ سے نکلوا دی اور بتایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھا سکتے تو لہذا جب آپ کسی سید کو کچھ دیں تو صدقے کا مال نہ دیں اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو وہ دیں اور یہ ڈھائی فیصد ہی ہم جو زکاة نکالتے ہیں اس میں سے ہم کچھ نہیں دے سکتے ہونے اس کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ ہم دیں گے یہ ڈھائی فیصد ہی اصل میں منیموم ہے کم سے کم ڈھائی فیصد ہی کوئی نکالے تو اس سے زیادہ بھی ہم نکال سکتے ہیں تو لہذا سیدوں کو اس میں سے کچھ دیا جائے گا اس کی ایک اور قصے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی صدقے کا سامان کسی کو دے دیا جائے تو وہ صدقہ اس شخص کے اوپر لگ گیا اگر وہ اب اس سامان سے کسی سید کی دعوت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس حدیث سے ثابت ہے کہ گوشت کا ٹکڑا صدقہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے وہ رکھوا دیا اور ایک عورت کو اسے دے دیا اس نے پکا کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی تو مگر وہ مال اس عورت کے اوپر لگ چکا اب یعنی کہ وہ مالک بن گئے اور اب وہ جسے چاہے اسے دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین طریقے ہو گئے میں نے آپ کو بتایا کہ سید کو اس کے علاوہ کچھ دینا ہے دھائی فیصدی جو زکاة آپ نکالتے ہیں یا صدقہ نکالتے ہیں اس میں سے ہونے کچھ نہیں دے سکتے آپ اور ہمارے اہل سنت میں سادات کے لئے کوئی چیز اس طرح سے ایڈنٹیفائی نہیں کر رکھی ہے جبکہ شیعہ نے یہ کر رکھی ہے وہ اصل میں ساڑھے بائیس پرسنٹ نکالتے ہیں دھائی فیصدی تو زکاة اور بیس فیصدی جو ہے وہ سادات کے لئے اور جبکہ اہل سنت جو نکالتے ہیں وہ صرف دھائی فیصدی نکالتے ہیں تو پھر ہمیں اگر کوئی سید ملے اس طریقے کا تو پھر ہمیں اس دھائی فیصدی کے علاوہ اسے کچھ دینا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی